کہ کون ذمہ دار تھا اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا مجھے ایک دیکھا بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلے ہیں ان کی کرپشن کی ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ ایکنومک سروی آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا آرمی چیف تھے آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ ازاد ذہن کے لوگ ہیں ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم ازاد ملک رہ سکیں یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا ان کو کیا یہ سمجھ دیتے تھے کہ واقعی شباز شریف اور یہ اساق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آکے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سیٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جراب جنرل باجوا آپ نے غلطی کر دی ہے آپ کوئی اکلے کل تو نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاؤ میں میں آپوزیشن میں تھا مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوا نے ہمارے پہ کروایا ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ جو جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگوں ان کے اوپر دھمکیاں جو میڈیا ہاؤس تھا سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا اس کے بعد سابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا آج مہید پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے ارشد شریف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو جو دھمکیاں دی کیا وجہ تھی اس کی وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک سے کیا ظلم ہوا ہے کہ اچھی بلی گمرڈ آپ نے گراہ کے چوروں کو بٹھا دیا تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو امار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا جو آزم سواتی سے کیا ہے جو اس سے پہلے جو شباز گل سے کیا ہے کونسی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این ار او ٹو دیا ہے اس کے اوپر جو اس بچارے سے کیا گیا ہے کونسی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور وہ بات کہ جو سچ ہے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گورنمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ تیس سال سے چوری کر رہا ہے ان کے پر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر ہو رہا ہے سر ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیتی نہیں ہے کرپشن کی مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں یہ اکاؤنٹی بیلیٹی کو اس میں کوئی شک کیا کہ این آر او ٹو دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرائے تھا این آر او وان کا اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی چار گناہ زیادہ ہمارا کردہ چڑھایا انہوں نے دس سالوں میں لوٹ مار کر کے اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے گیانہ سو اور ارب روپے کی کیسز ہیں وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او ٹو دلوا دیا تو کون تھا اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا تھا جنرل باجوہ نے کیا تھا مجھے ایک دکہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلے ہیں ان کی کرپشن کی ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اب میں یہ میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائے ہیں اور گندی ویڈیوز بنائے ہیں اس کے اوپر فائلے بنائیں کیا یہ کام رہ گیا ہے کیا یہ کام اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے کیا یہ ان کا کام ہے آکے بتائیں کہ جب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھر ہوتا ہے یہ اپنے لوگ اچھا اور میں ہم میں کوئی ملکہ دشمن ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں سیول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یاری جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کٹھے کی جو میں نے کی میرے اوپر ہر قسم کا گن یہ سوچیں کہ میرا پرائیم منسٹر جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں یا پرائیم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ افیشل سیکرٹ ایکس کی وائلیشن ہے پرائیم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کرنے اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں یہ کہاں ہوتا ہے اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری ایک میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی وہ کون کر رہا تھا اور آزم سواتی سے جو کیا گیا ہے اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی اور یہ کہنا یہ کہا کہ جناب اور ڈرائی آ گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے این آر او وان مشرف نے دیا ہے سب کو پتا ہے اگر آپ نے نہیں دیا این آر او ٹو تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا ہے ہم بتائیں گے کیسے بچائے آپ نے میں از پرائی منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے ارتساب ہونے ہی نہیں دیا اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آ گیا شباہ شریف آ گیا اور اس آپ کے سامنے جو ملکی اب حلات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں کون ہے ذمہ دار اس کا کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گراہ کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا پچیس میرے کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوائی کانوں سے سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بیڑ بکریوں کو دھکے لیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کو پر چال پڑے ہیں